ہیلو گئیس سو ابھی ہم لوگ گئیس نومنکلیچر میں آج الکین کا نومنکلیچر سٹارٹ کرنے والے ہیں جسے ہم لوگوں نے لاسٹ کس ریکچر میں الکین کس طرح سے IPC میں نام دیا جاتا ہے الکین کو یہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا آج ہم لوگ بسکس کریں گے الکین کس طرح سے ہم لوگ بیسکلی IPC سسٹیب میں نام دیں گے تو بیسک میں ہم لوگوں نے یہ جان لیا کہ الکین بیسکلی ہے کیا الکین میں کیا کیا چیز پائی جاتی ہے دبل باؤڈ پائی جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے بیسکس کیے ابھی ہم لوگوں نے اب تک ہم کو بس اتنا پتا ہے کہ اگر ہمارا سامنے C2H4 آتا ہے تو ہم لوگ اس کو ایتھین بولتے ہیں C3H6 آتا ہے تو ہم لوگ اس کو پروپین بولتے ہیں بیوٹین پیٹین لائکویز ہم لوگوں نے نام دیکھ لیا ہم لوگوں نے اتنا جانا کی suffix بیسکلی کیا کیا ہوتا ہے یہ ساری باتیں ہم لوگوں نے بیسک میں دیکھ لیا تو ایک اور ہم لوگ نام ڈسکس کریں گے آج الکین کا اس کے بعد میں ہم لوگ آئی پیسی سٹارٹ کرتے ہیں جیسے اگر آپ کے سامنے C2H4 نام آتا ہے تو آپ اس کو نام دیتے ہو ایتھین ایتھین بڑھ گئیز ایک اور اس کا نام لینے کا اور ایک طریقہ ہے آپ اس کو ایتھین یا تو پھر آپ اس کو ایتھلین بول سکتے ہو تو کوئی کوئی اس کو ایتھین بولیں گا سیکنڈ C3H6 کو ہم لوگ بولتے ہیں پروپین یہ تو ہم کو پتا ہے آخری میں یہ نہیں لگتا ہے آپ پروپین بولو یا تو پھر آپ اس کو پروپیلین بھی بول سکتے ہو پروپیلین بھی بول سکتے ہو اسی طرح سے C4H8 کو ہم لوگ بولتے ہیں بیوٹی یا تو ہم لوگ بول سکتے ہیں بیوٹی لائکوائز C5H9 کو ہم کو آتا اس کو نام کیا دیتے ہیں ہم لوگ پینٹین یا تو ہم لوگ بول سکتے ہیں پینٹیلین ہگزین یا تو ہگزیلین ہپٹین یا تو ہپٹیلین اوکٹین یا تو اوکٹیلین نونین یا تو نونین اور لاس ڈکین یا تو پھر ڈکین ٹھیک ہے گئیس تو یہ جو اور والا نام ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ کو مطلب یا تو ہم لوگ اس کو الکین بولتے ہیں یہ تو ہم کو پتا ہے یا تو پھر گئیس ہم لوگ اور میں اس کو بولتے ہیں الکین الکین یا تو پھر الکلین چلو یہ بیسیک طور پر نام تھے ابھی مان لو ہم کو پتا چل گیا کہ اس ٹائپ کے ہیٹوکارپنگ ہم لوگ الکین یا تو الکلین بول سکتے چلے ٹھیک ہے مان لو گائز میں نے آپ کو آپ کے سامنے لے دیا سی فو ریچے جو کیے بیوٹین یا تو بیوٹین لے اور میں نے اگر آپ کو بولا کی لیب میں سے بیوٹین لانا ہے تو گائز بیوٹین ایک پرکار کے نہیں ہے بیوٹین دو تین پرکار کے بیوٹین ہے ٹھیک ہے اب جیسے مان لو میں آپ کے سامنے ایک اگزامپل دیتا ہوں جیسے یہ ایک اگزامپل دیکھئے یہ ایک اگزامپل guys اگر اس کا آپ molecular format دیکھوں گے تو کاربن چارہ اور ہیڈروجن آٹ ہے تو یہ بھی تو بیوٹین ہے اور آپ اس کو دیکھئے اس میں بھی کاربن چارہ اور ہیڈروجن آٹ ہے تو یہ بھی بیوٹین ہے بس فرق ہے اس والے کمپونڈ میں ڈبل باؤن یہاں پہ اور اس والے کمپونڈ میں ڈبل بونڈ یہاں پہ تو ہم لوگ نے ایک بات سٹڈی کی تھی کیمسٹی میں کہ سٹرکچر ذرا بھی اگر چینج ہوتا ہے تو اس کمپونڈ کا نیچر بدل جاتا ہے اس کا نام بھی بدلنا چاہیے تو آپ تو اس کو بھی بیوٹین بول رہے ہو اور اس کو بھی بیوٹین بول رہے ہو تو یہ سارا یہ سارا کنفیوزن دور کرنے کے لیے ہم لوگ آئیو پی سی نومنک لیجر پڑھیں گے الکین کا جس میں سب سے پہلا جو رول ہے گئی کہ آپ کے سامنے کوئی بھی پرکار کا اگر الکین آتا ہے تو آپ کو لانگیٹ چین سی لیٹ کرنا ہے کاربن کا تو جس پرکار سے ہم لوگوں نے کاربن میں یہ رول اپلائے کیا تھا اسی پرکار ہم کو الکین میں یہ رول اپلائے کرنا ہے بہت ایک کنڈیشن ہے کہ جب بھی آپ لانگیٹ چین سی لیٹ کروں گے تو اس لانگیٹ چین کے اندر ڈبل بونڈ آنا چاہیے ڈبل بونڈ لانگیٹ چین میں تو پہلا رول یہ ہے کہ آپ کو وہ والا چین سی لیٹ کرنا ہے لانگیٹ چین کے اندر ڈبل بونڈ ہوں گا بات کلیئے رہے چلیے تو ہم لوگ سب کی لیے وہ رول اپلائے کر دیتے ہیں سب کی لیے پہلا رول دیکھو یہاں پہ ویسے ضرورت نہیں ہوتی ایتھین اور ایتھین پروپین میں بہت پھر بھی ہم لوگ لانگیٹ چین سی لیٹ کرنا ہے دیکھو یہ لانگیٹ چین سی لیٹ کیا اس میں ڈبل بونڈ ہے اس میں دیکھو یہ ہم لوگوں نے کاربن کا لانگیٹ چین سی لیٹ کیا جس میں ڈبل بونڈ ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ والا کاربن کا لانگیٹ چین اس میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ والا لانگیٹ چین رہیں گا آپ ایسا بھی چین سی لیٹ کر سکتے ہو بات وہ اور یہ پوسیبلی میں زیادہ فرق نہیں ہے اس لیے میں نے یہ لانگیٹ چین سی لیٹ جس کے اندر ڈبل بونڈ ہے اگر آپ آ جاؤں گے تو یہ والا لانگیٹ چین ادھر آپ آؤں گے تو یہ لاؤں گے چھے ادھر آؤں گے تو یہ لاؤں گے چھے سمپل سمپل ہے اور ادھر تو دیکھو سر یہاں پہ تو ڈبل باؤں ڈو بار ہے تو دیکھو اگر ڈبل باؤں ڈو آتا ہے یہاں پہ بھی ڈبل باؤں ڈو بار ہے تو اس کے لئے میں آپ کو جب یہ کمپاؤں آئیں گے ہم لوگ یہاں کا ڈسکشن کریں گے تو ابھی فیلا لینکو رہنے جاتے ہیں تو یہاں تک سارے الکین تھے سب میں ایک 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 ڈبل باؤں تھا ٹھیک ہے بھئی اب آپ نے گئیز یہ جو کمپاؤں ڈے آپ کے سامنے آتے برابر یہ کمپاؤں آپ کے سامنے آتے برابر آپ نے کیسے پہچانا یہ الکین ہے تو سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے ڈبل باؤں کو دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ جو کمپاؤں ڈے یہ الکین ہے ایک رفلی بولے تو سر یہ ڈبل باؤں ڈے کھی ہم لوگوں کو پتا چلا یہ الکین ہے اس کے بعد میں ہم کو پتا چلا کہ اس کا فارمولا سی این ایس ٹو این ہے وگر وگر تو کیمسٹری میں ہم لوگ ہر بار بولتے ہیں کہ جس چیز کو دیکھ کے آپ کو پورے کمپاؤں کے بارے میں پتا چلتا ہے اس چیز کو ہم لوگ فنکشنل کو بولتے ہیں تو گائیز ڈبل باؤں ڈیہا پہ فنکشنل گوپ کا کام کرتا ہے تو رول ہم لوگ پہلا ایسا بھی بنا سکتے تھے کہ آپ کو وہ والا لوگ میں چین سیلیٹ کرنا ہے جس چین کے اندر فنکشنل کو بانا چاہیے اور یہ فنکشنل گوپ کیا ہے ہمارے لئے ڈبل باؤں ڈبل باؤں یا فنکشنل گوپ کا کام کر رہا ہے تو گولتے ٹائن میں ہم لوگ ایسا بول بھی سکتے اب یہ جو کمپاؤں میں یہاں تک لی گئے یہ سارے کے سارے الکید ہیں اب ان میں ایک ہی بار ڈبل باؤں ہے باٹ آپ نیچے والے اگر دو کمپاؤں دیکھوں گے تو اس میں ڈبل باؤنڈ ایک نہیں دو بار ہے ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے جب الکین کے رولز پڑے تھے الکین کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں دو چار باتیں پڑی تھی تو وہاں پہ میں نے آپ کو یہ بولا تھا کہ ہم لوگ ایڈرو کاربن کا وہ فیملی سٹڈی کر رہے جس فیملی میں کاربن کاربن کے بیچ میں کم سے کم ایک تو بھی ڈبل باؤنڈ ہوگا میں نے آپ کو وہاں پہ وہ نہیں بولا تھا کہ کاربن کاربن کے بیچ میں ایک ہی ڈبل باؤنڈ ہونا چاہیے نہیں پورے کمپورن میں آپ کو ڈبل باؤنڈ دو بار بھی دکھائی دے سکتے تین بار بھی دکھائی دے سکتے ہو سکتا ہے پوسیبل ہے بٹ کم سے کم کاربن کاربن کے بیچ میں ایک تو بھی ڈبل باؤنڈ ہونا چاہیے اب اگر کاربن کاربن کے بیچ میں دو بار ڈبل باؤنڈ ہوتا ہے تو یہ الکین نہیں ہے ایسا نہیں یہ بھی الکین ہے ہو سکتا ہے آپ کے کمپ آنڈ میں ڈبل پا esperرہ دو بار ھا ہو سکتا ہے تو یہ بھی تول کی », تو جب آپ کے کمپ آنڈ میں ڈبل آنڈ دو بار ہوتا ہے تو rule كیسا ہوں گا سلائٹ کرنے کا wrong rectangle edges کرنے کا rule كیسا ہوں گا وہ یہ ایک بحرم لاؤنجcen system تو ایک چ farобраз م Theatre کے مطلب چیز وہ یہ بحرم مختلف بھی بنمارد کی کمپ آنڈ کی چیز нуلیک چینٹ میں دونوں کے دونوں ڈبل identities ن گاؤں چاہیے اگر ایک ڈبل بانڈ آ رہا ہے اور ایک ڈبل بانڈ نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ آپ کا چین سیلیکشن رونگ ہے تو آپ وہ لاؤں کے چین سیلیکشن کریے جس میں دونوں کے دونوں ڈبل بانڈ آ جائیں گے تو میرا رول اگر میں نے فالو کیا تو یہ چیز ہو سکتی ہے اگر مان لوگ نے اس طرح سے چین سیلیکشن کیا جیسے میں آپ کو دکھا دے رہا ہوں اس میں کاربن تو ہے پچ چین سیلیکشن میں دونوں کے دونوں کے دونوں آتے ہیں کوئی ڈبل بانڈ چھوٹنا نہیں چاہیے چلے ٹھیک ہے تو پہلا رول ان کو پوری طرح سے کلیر ہو گیا دوسرا رول سیمپل ہے الکین میں ہم لوگوں نے استعمال کیا تھا وہی چیز یہاں پہل اس ہے کہ آپ کو اس اس سے نمبرعن کرنا ہے جو ان فن کلیردم کے قر ہے ڈبل بانڈ کے قرار پہ جسے نمبر کر registram میرا پاس یہ کورنر سے بھی نمبر کر سکتا ہو اور یہ کورنر سے بھی number کر سکتا ہو تو آپ کو وہاں سہی نمبر کرنا ہے جو کورنر ڈبل بانڈ کے قرب ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بیچ میں سے تو نمبر کریں گے نہیں کیونکہ وہ کبھی بھی ہم لوگ numbering کرتے تو corners ہی کرتے کسی بھی چیز کو تو یہاں پھر کیوں بیچ میں سے کرتے تو numbering تو ہم لوگ یا تو یہ corner سے یا تو یہ corner سے کریں گے بٹ آپ کو وہ corner چننا ہے جو corner double bond کے قریب ہو تو ویسے اس کو numbering کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم لوگ چلو کر دیتے ہیں بٹ ویسے کرتے نہیں بٹ میں نے آپ کو آخرے میں بتا دوں گا میں کہ ان دو کمپورٹوں کو ہم لوگوں کو numbering کیوں نہیں وہ آخرے میں بات کریں گے ادھر دیکھو تو numbering کہا سہیں گی one two three four کیونکہ یہ corner double bond کے قریب ہے اب دیکھو یہ double bond قریب ہے بیچ میں ہے اگر آپ دیکھو تو اگر آپ یہاں سے numbering کروں گے تو دو نمبر پہ double bond آتا ہے اور اگر آپ ادھر سے numbering کروں گے پھر بھی دو نمبر پہ double bond آتا ہے تو جب double bond بیچ میں ہوں گا تو آپ چاہے ادھر سے numbering کرو چاہے ادھر سے numbering کرو clear چلیے one two three یہاں پہ آ چکے ابھی دیکھو گائیز اس والے compound میں آپ کو ایک چیز دکھائی دیلئے کہ آپ کے chain کو باہر سے کوئی تو بھی guest attach ہے substitute attach ہے ان کو ہم لوگ سمجھنے کے لئے guest بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے chain کو اپنے گھر کو باہر سے کوئی تو بھی guest آیا ہے ٹھیک ہے نا اب ہونے دو یہ guest ہے جس کو ہم لوگ branching point بولتے ہیں کیا بولتے ہیں branching point یہ ہمارے branching point ہو گیا تو ہوتا کیا ہے آپ کو numbering کرتے time double bond کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور branching point کی بھی بارے میں سوچنا ہے بٹ جب بھی آپ کو chain کو numbering کرنا ہے تب سب سے پہلے آپ double bond کے بارے میں سوچو سب سے پہلے آپ double bond کے بارے میں سوچو تو مجھے بتاؤ اس corner سے double bond پاس میں گرتا ہے اس corner سے اس corner سے اب یہاں پہ گئی آپ کا جو double bond ہے وہ بیچ میں ہے اب ہم نے rule کیا بولا کہ آپ کو اس corner سے numbering کرنا ہے جو corner double bond کے قریب آتا ہے اب چاہے آپ اس corner سے numbering کرو چاہے اس corner سے numbering کرو double bond تو بیچ میں آتا ہے اس time پہ جب double bond بیچ میں آتا ہے اس time پہ آپ گیسٹ کے بارے میں سوچو کہ آپ کو اس end سے numbering کرنا ہے جو end گیسٹ کے قریب ہے بات سمجھ میں آرے ہیں بڑھ یہ کب سوچنا ہے جب double bond آپ کو پروانگی دے دیں گا کہ بھائی دیکھو میں تو بیچ میں ہوں آپ ادھر سے بھی numbering کروں گے تو بھی میں نارض نہیں ہوں آپ ادھر سے numbering کروں گے پھر بھی میں نارض نہیں ہوں ٹھیک ہے تو پھر double bond نے تو اپنے کو مدد دے دی کہ تم کدھر سے بھی numbering کر سکتے ہو پھر اب ہم لوگ کس کے بارے میں سوچیں گے گیسٹ کے بارے میں کہ وہ کدھر سے قریب پڑتا ہے تو وہ جدھر سے قریب پڑیں گا ادھر سے آپ کو numbering کرنا ہے تو مجھے بتاؤ آپ کدھر سے numbering کروں گے ادھر سے کیوں کیونکہ double bond کا تو tension نہیں وہ بیچ میں آرہا ہے تو پھر ہم لوگ double bond کے بارے میں ہی سوچتے گیسٹ کے بارے میں سوچتے نہیں جیسے یہاں پہ کیا یہ کب کی بارت ہے گیسٹ کے بارے میں کب سوچنے کا جب double bond بیچ میں ہو تب ہی گیسٹ کے بارے میں سوچنا otherwise functional ہمارا double bond ہی important ہے ہمارے لئے چلے آپ double bond تو بیچ میں یہاں سے numbering کریں گے تاکہ گیسٹ پاس میں آ جائے اب ادھر دیکھو double bond بھی بیچ میں ہے اور گیسٹ بھی بیچ میں ہے مطلب double bond تو بیچ میں ہے چاہے ادھر سے numbering کرو کوئی ٹینشن نہیں آپ ادھر سے numbering کروں گے تو branching دو نمبر پہ آتا ہے اور آپ ادھر سے numbering کروں گے پھر بھی branching دو نمبر پہ آتا ہے اب آپ ادھر سے بھی numbering کرو کوئی دکھت والی بات نہیں one two three four ٹھیک نیچے آ جاؤ اب تو یہاں پہ سار double bond دو بار ہے اب numbering کیسے کرنا کوئی مطلب الگ rule نہیں بنایں گے ہم لوگ اس کے لئے وہی rule اب وہاں سے numbering کرو جہاں سے double bond قریب میں گرتا ہے اب اگر میں یہاں سے numbering کروں گا تو double bond one والے position پہ آ رہا ہے اور ادھر سے numbering کروں گا تو دو نمبر پہ آ رہا ہے یہاں سے one two three four five یہ case میں دیکھو double bond یہاں سے numbering کروں گے تو قریب میں آئے گا کہ یہاں سے یہاں سے کیونکہ یہ ایک number پہ آ رہا ہے ادھر سے کروں گے تو دو نمبر پہ آ رہا ہے تو ادھر سے numbering کرنے کا ہم لوگ guess کے بارے میں تب سوچیں گے جب double bond بیچ میں ہو اب یہاں پہ تو ایسا نہیں تھا 3 4 5 چلو بھائی تو ہم لوگوں نے second rule کو بھی apply کرنا سیکھ لیا تو پیدا rule تھا longest chain select کرنے کا وہ سمجھ میں آ گیا ہمارے دوسرا rule تھا کہ numbering کرنا وہ بھی سمجھ میں آ گیا ابھی تیسرا rule ہے کہ IUPC الکین کو کیا نام دیتا ہے وہ ہم لوگ سمجھ چاہے تو دیکھو ویسے IUPC میں الکین کو الکین ہی بولا جاتا ہے ایسا کوئی دوسرا نام دیتا نہیں جیسے آپ لوگ آگے پڑھوں گے تو الکول کو الکین نال بولا جاتا ہے الڈیہیڈ کو الکین نال بولا جاتا ہے ایسے الگ الگ نام آئیں گے اگر اگر آپ یہاں پہ دیکھوں گے تو دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو میں ان دو کمپاؤنڈ کا نام بعد میں دوں گا آپ کو یہاں سے شروعات کرتے ہیں وہ بعد میں بتاتا ہوں کیوں ابھی تیسرا رول کیا بولتا ہے کہ آپ کے چین میں جتنے کاربن ہے اس کاربن کا الکین بنا دو جیسے آپ نے جو چین سیلٹ کیا اس میں کتنے کاربن ہے چار تو آپ کو الکین بنانا ہے تو سمپلی میں بول دوں گا بھائی بیوٹین نیچے آجاؤ آپ کے چین میں کتنے کاربن ہے چار اس کا آپ کو الکین بنانا ہے تو یہ بیوٹین سر یہ بات تو پھر آئی پیس سے بڑھنے کا مطلب کیا یہ تو دونوں نام سیم آ رہا ہے آپ نے تو شروع شروع میں بولا تھا کہ اگر دونوں کمپاؤنڈ الگ الگ ہے تو دونوں نام الگ الگ آنا چاہئے تو ابھی رول ختم کہا ہوا تیشا رول تو ابھی چل رہا ہے نا سنو جا رہا تو پہلا کام سمجھ میں آ گیا کہ آپ کو چین میں جتنے کاربن ہے اس کا الکین بنا دنے کا ہے سیمپل سی بات ابھی دوسرا دیکھو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو وہ جو ڈبل باؤنڈ ہے وہ کون سے پوزیشن پر یہ بھی بتانا ہے یہ کمپلیٹ تیشا رول ہے کہ چین میں جتنے کاربن ہے اس کا الکین بنا دو اس کے بعد آپ کا جو الکین ہے مطلب ڈبل باؤنڈ ہے ڈبل باؤنڈ کو دیکھ کے آپ نے الکین بولا نا تو یہ ڈبل باؤنڈ کون سے پوزیشن پر یہ بھی آپ کو بتانا ضرور ہے اب سر یہ تو ڈبل باؤنڈ ون اور ٹو یہ دو کاربن کے بیچ میں تو ان دو نمبر سے آپ کو چھوٹا نمبر اٹھانا ہے کونسا نمبر اٹھانا ہے چھوٹا نمبر تو یہ ہو جائیں گا بچو ون بیوٹین کیا ہو جائیں گا ون بیوٹین مطلب ڈبل باؤنڈ ون نمبر پہ پوزیشن پہ ہے کلیر یہاں پہ آجو سر یہ بھی بیوٹین ہے چین میں چار کاربن بیوٹین تو ڈبل باؤنڈ کون سے دو کاربن کے بیچ میں 2 اور 3 تو اس میں سے آپ کو چھوٹا نمبر اٹھانا ہے 2 least نمبر اٹھانا ہے اب یہ نہیں آپ نے ون اٹھانا ہے دینا ہے اب سر نے بولا چھوٹا نمبر اٹھانا ہے ون اٹھا لیا ڈبل باؤنڈ جن دو کاربن کے بیچ میں ان دو کاربن میں سے چھوٹا نمبر اٹھانا ہے ایسا نہیں کوئی بھی چھوٹا نمبر اٹھانا ہے سمجھ میں آ رہا ہو تو ان دونوں میں سے کونسا چھوٹا نمبر ہے 2 تو یہ آ جائیں گا 2 بیوٹین چلو بات کلیر ہے تو دیکھو یہ آگیا 1 بیوٹین یہ آگیا 2 بیوٹین اب یہ اس کو اور ایک دوسری طریقے سے ہم لوگ نام دے سکتے جیسے آپ کو یاد ہے ہم لوگ نے کچھ چھوٹے موٹے ورٹ سیکھے تھے کہ chemistry میں 1 کاربن ہوتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے myth 2 کاربن کے لئے بولا جاتا ہے it 3 کے لئے بولا جاتا ہے 4 کے لئے بولا جاتا ہے ایسے کچھ نام پڑے تھے تو ہم لوگ وہ نام کنسیڈر کریں گے وہ نام کنسیڈر کریں گے تو دیکھو کیا آ جائیں گا اس کا اور ایک طریقہ دیکھو نام لکھنے کا چین میں کتنے کاربن ہے 4 تو آپ کو بول دینا ہے بیوٹ سمجھ میں آ رہے اب یہ ane ہے کی e-n-e آپ کو پتا ہے ایسا ڈبل باونڈ ہے تو یہ e-n-e ہوگا تو آپ کو لکھ دینا ہے بیوٹی نہیں لکھا میں نے کچھ الگ نہیں کر رہا یہ جو one ہے یہ ان کے بیچ میں ہم کو ڈال دینا ہے تو اس طریقے سے بھی ہم لوگ نام لے سکتے بیوٹ ونن بیوٹ ونن بیوٹ کیوں کیونکہ چین میں چار کاربن ہے اس لئے بیوٹ e-n-e کیوں کیونکہ ڈبل باونڈ ہے اور ون بتاتا ہے کہ یہ e-n-e کون سے پوزیشن پہ ہے نیچے آ جاؤ 2 بیوٹین بولو یا تو پھر چار کاربن ہے بیوٹ تو بول دیں گے e-n-e بھی بول دیں گے باٹھ یہاں پہ کیا ہے 2 ہم لوگ بولیں گے بیوٹ 2-n-e کیا 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 بیوٹ 2-n-e سمجھ میں آ رہا ہے چلو نیچے آ جاؤ ابھی یہ دیکھو guys اب تک ہمارے چین کو باہر سے کوئی attach نہیں تھا اس لئے ہم لوگ صدی طریقے سے نام دیتے تھے اگر آپ کے چین کو باہر سے کوئی attach ہے باہر سے کوئی substitute group attach ہے تو سب سے پہلے سارا کام دام چھوڑ کے اس substitute group کا نام لینا ہے آپ کو اس کے بعد میں پھر یہ ساری باتیں کرنا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے i repeat کہ جب کبھی بھی آپ الکین کا nomenclature دوں گے ipc میں nomenclature لکھوں گے پڑھوں گے تو ایک بات دھان میں رکھنا guys کہ آپ جو longest chain select کر رہے ہو اس longest chain کو باہر سے اگر کوئی guest attach ہوتا ہے substitute attach ہوتا ہے تو سب سے پہلے سارا کام دام چھوڑ کے آپ کو اس کا نام لینا ہے guest کا with position تو دیکھو ہمارے chain کو کون attach ہے methyl group اور اس کا جگہ کونسا ہے 3 مطلب 3 کو methyl group اٹھائے چاہے تو سب سے پہلے وہ بتا دو سر ہم لوگ لکھیں گے 3 methyl چلو باہر کا کام نہیں پڑ گیا اب یہ اندر کا کام rule chain میں کتنے carbon ہے chain میں کتنے carbon ہے 4 تو ہم لوگ بولیں گے but ہمارا جو double bond ہے وہ کونسے position پہ 1 اور 2 کے بیچ میں ہم لوگ number کونسا اٹھائیں گے 1 تو دیکھو یہ تو ہو گیا 3 methyl اب ہم لوگ کیا بولیں گے ڈیوٹین تو ہے but کونسا position کونسے position کا ڈیوٹین ہے 1 ڈیوٹین ہے ہم لوگ بولیں گے 3 methyl 1 ڈیوٹین 3 methyl 1 ڈیوٹین 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 2 están دونوں میتھائل ہے تو میتھائل میتھائل مت بول دینا دیکھو یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ چین کو جو باہر سے اٹیچ ہے ان کا نام پہلے آئیں گا تو چین کو باہر سے میتھائل گروپ ہے اور وہ دو بار ہے تو ہم لوگ کیا بولیں گے ابھی ڈائی میتھائل کیا بولیں گے ڈائی میتھائل بڑھ جو باہر سے لوگ اٹیچ ہوتے ہیں ان کا position بھی بتانا پڑتا ہے اب یہ دونوں کے دونوں میتھائل گروپ کونسے position پہ 2 اور 3 تو یہاں پہ آگے بول دینا 2 3 تو کیا جائیں گا 2 3 ڈائی میتھائل چلو بھائی باہر کا کام ہو گیا اب یہ اندر کا کام چین میں کتنے کاربن ہے چار اور ڈبل باؤن ڈکھائی دی رہا ہے تو یہ بیوٹین ہے بہت یہ کونسا بیوٹین ہے تو بیوٹین ہے تو ہم لوگ بولیں گے 2 بیوٹین یا تو پھر بیوٹ 2 in ٹھیک ہے چلو یہ نام کلیر ہو گیا ابھی نیچے آجاؤ ابھی تھوڑا لگے تو دیکھو گئیس یہ تو سیمپل طریقے تھے ہمارے ٹھیک ہے یہ دو آخری میں دیکھیں گے don't worry ابھی یہاں پہ آجاؤ ابھی مجھے بتاؤ گئیس ڈبل باؤن کتنی بار ہے دو بار ہے تو ابھی ابھی ہم لوگ انہیں ایک بات دیکھی کہ کوئی چیز اگر chemistry میں دو بار ہوتی ہے تو ہم لوگ ڈائے لگاتے ابھی مجھے بتاؤ یہ سارا یہ سارے compound کا نام لیتے ڈائم آخری میں آپ کیا ڈال رہوں protoینٹ ی charlesli multis بار ہوں گا تو تم لوگ پھر 때 اینE اس کارو نا وائرڈ دائی اینی کا مطلب این این اینی دو بار این 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 دو بار مطلب ڈبل باونڈ دو بار تو دیکھو اس کا نام کس طرح سے لینا ہے چین کو باہر سے کوئی اٹائیں چاہیے کہا نائی تو گیسٹو ہائی نہیں تو سیمپلی ہم لوگ چین میں کتنے کاربن ہے پچ تو یہاں پہ پچ کاربن کیلئے ہم لوگ پینٹ بارد استعمال کرتے ہیں یاد ہے نا پچ کیلئے پینٹ چھے کی لئے ہیگز تو پہلے پینٹ لگ دو اس کے بعد مجھے بتاؤ ڈبل باؤنڈ کتنے بار ہے دو بار ہے تو ہم لوگ بولیں گے پینٹ ڈائ ای این ای پینٹ ڈائ ای این ای مطلب جیسے بسیکلی پاچ کاربن میں ڈبل باؤنڈ دو بار ہے اس لئے ڈائ این ای بڑھ گائی اس کا پوزیشن بطا ٹائم مجھے بتاؤ یہ جو ڈبل باؤنڈ ہے یہ کونسے پوزیشن پہ ہے ڈبل باؤنڈ کونسے پوزیشن پہ ہے 3 اور 4 تو ہم لوگ 3 اٹھائیں گے تو ہم لوگ نام لیتے ٹائم کیا بولیں گے پینٹ ڈائ این ای بڑھ پوزیشن بتاؤ ٹائم بولیں گے 1 3 ڈائ این ای تو دیکھو نام کیا گیا پینٹ 1 3 ڈائ این ای مطلب پاچ کاربن میں 1 اور 3 پوزیشن پہ ڈبل باؤنڈ دو بار ہے سو پینٹ 1 3 ڈائ این ای چلو اس کا نام دیکھتے اب دو بار ڈبل باؤنڈ ہوگی تین بار ہو بھائی سب سے پہلے گیسٹ کا نام لینا ہے بولو گیسٹ کون ہے میتھائل ایک نہیں دو دو میتھائل ہے تو ہم لوگ بولیں گے ڈائ ای میتھائل بڑھ سر دائی میتھائل بولنے سے کام نہیں چلیں گا ان کا پوزیشن بھی بولنا پڑیں گا یہ میتھائل دو نمبر پہ پوزیشن پہ اور یہ میتھائل چار پہ تو نام آئیں گا 2 4 ڈائ میتھائل اب اینی لکھو کہ ڈائ اینی لکھو تو تم کو آنکھوں سے دکھ رہا ہے ڈبل باؤنڈ دو بار ہے تو آپ بولوں گے ڈائ اینی بڑھ پوزیشن بھی بولنا پڑیں گا تو اس کے لئے ہم لوگ یہ نمبر اٹھائیں گے اور اس کے لئے ہم لوگ یہ نمبر اٹھائیں گے چھوٹے تو 2 4 ڈائ میتھائل پینٹ 1 3 ڈائ اینی تو دیکھو گائز اس طرح سے الکین کے نام لیے جاتے بیسیکلی ٹھیک ہے اوپر کے دو کا نام دیکھو کیا جائیں گا ابھی بہار سے کوئی اٹھائی چاہیے کیا نہیں چین میں کتنے کاربن ہے دو تو آپ بولوں گے یہ تو ہو جائے ایت اینی ایت اینی مطلب ایتھین سر ون ایتھین ہو جائیں گا ایتھین تھوڑی ہوں گا ون ایتھین ہوں گا چلو بھے ابھی کے لئے لیکھ دے رہا ہوں ادھر آجاؤ چین میں کتنے کاربن ہے تین تو یہ ہو جائیں گا پروپین پروپ یہ نہیں پروپ یہ نہیں ایک ہی بار یہ نہیں کیونکہ ایک ہی بار دبل بونڈ ہے تو پروپین تو سر ڈبل بونڈ تو ون پوزیشن پہ ہے تو ون پروپین بولونا پروپین تھوڑی بولنا ہے تو دیکھو گویس یہ ون بولنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے سر یہاں پہ تو آپ introducing بتا رہے ون بیوٹی یہاں پہ تو بیوٹی اب یہاں پہ کیوں نہیں تو دیکھو گویس یہ جو ہمارا پروپین ہوتا ہے یہ ہمیشہ ون پروپین ہی ہوتا ہے تو یہ بتانے کی ضرورت کیوں ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ٹو پروپین بنا ہی نہیں سکتے ہیں یا تو پھر آپ لوگ ٹرائے کر لینا گائز پروپین میں ٹو پروپین کبھی پوسیبل ہی نہیں ہے ون پروپین ہی پوسیبل ہوتا ہے تو وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگ ون پروپین کمپونٹ ساڈی کر رہے ہیں کیونکہ 2 پروپین آوائلیبل ہوتا ہی نہیں it is always a 1 پروپین تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں اس لئے ہم لوگ پروپین ہی بول دیں گے جیسے ایتھین میں always 1 ایتھین ہی ہوں گا 2 ایتھین کبھی پوسیبل ہی نہیں ہے تو پھر یہ بتانے کا کیوں اس لئے ہم لوگ ان کو سیپ simply نام دیتے ہیں ایتھین اور پروپین کیونکہ کبھی 2 پروپین پوسیبل ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اگر میں ایک ایک اگزامپل لے لوں مان لو اگر ایک کوئی اگزامپل لے لوں چلو ادھر والے لوگ میٹھاتا ہوں اگر ایک اگزامپل لے لوں جیسے CS3 bond CS3 double bond CS2 مان لو ایک اگزامپل لیا یہ تو الکین ہے اس کا نام دینا ہے تو سیلیٹ کریں گے لاؤنگ اچھین یہاں سے فنکشنل روپ مطلب double bond پاس میں گرتا ہے تو 1,2,3 باہر سے گیسٹ اٹائے چاہے مثال 2 نمبر پہ پوزیشن تو ہم لوگ بولیں گے 2 میٹھائل اب چین میں کتنے کاربان ہے 3 تو یہ ہو جائیں گا اور double bond ایک بار ہے تو یہ جائیں گا پروپین آپ بولوں گے سر double bond 1 نمبر پہ پوزیشن پہ تو آپ بولوں گے 1 پروپین تو میں نے ابھی ابھی بولا نا آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کی پروپین 1 ہے it is always a 1 پروپین تو پھر یہ 1 پروپین کبھی لیکنا مت یہ دھان سے دیکھنا بات 1 پروپین کبھی بتانا 2 پروپین کیونکہ کبھی 2 پروپین ہوتا نہیں ہے تو کبھی آپ 1 پروپین نہیں لکھوں گے it is always a پروپین چلو تو یہ تھے گائز IUPC نومنکلیچر آبھی ہم لوگوں نے کیا کیا گئیز ابھی ہم لوگوں نے ہمارے سامنے آلکین کا سٹکچر تھا تو ہم لوگوں نے اس کا نام بنایا اس کا اُلٹا بھی آنا چاہیے آپ کے سامنے نام ہوگا تو آپ کو سٹکچر بھی نکالتے آنا چاہیے اور یہ والا پروسیس بھی بہت سیمپل ہے دیکھو جب آپ کے سامنے سٹکچر ہوتا ہے تب آپ کو بہت سارے باتیں کرنا پڑتا ہے سیلیک کرنا پڑتا ہے لاؤنگ چین اس پہ دیماغ خرچ ہو جاتا ہے نمبرنگ کرتے ٹائم بھی تھوڑا سوچنا کرتا ہے اس کے بات کئی جا کے ہم لوگ نام لیتے بر جب آپ کے سامنے نام ہوتا ہے اور آپ کو سٹکچر نکالنا ہوتا ہے تو یہ بہت آسان بات ہوتی ہے اُلٹا ہی آسان ہے تو جب ہم کو نام دیا جاتا ہے اور سٹکچر نکالنا پڑتا ہے مطلب ایسا آیسا آنا پڑتا ہے تو یہ بات اور ایزی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ویسے دونوں باتیں ایزی ہیں کنفیوز نہیں ہونے کا تو فیلال سٹکچر جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو نام کس طرح سے لیتا ہے یہ کلیر ہے چلو ابھی میں اُلٹا آنا سکھاتا ہوں کہ آپ کے سامنے ماننے لو نام ہے اس کا سٹکچر کیسے نکالنا ہے چلی اب یہ ساری باتیں آپ لوگ نوٹ دون کر لینا سکرین شوٹ بغیرے نکال لینے کا میں آگے بڑھ رہا ہوں دیکھیں مان لو ہمارے سامنے نام ہے تو پینٹین تو ہمارے سامنے کمپو ہونے گیا تو پینٹین دیکھتے برابر ہم کو سمجھ میں آرہے یہ تو الکین ہے کیونکہ یہ نے سے پتا چلا یہ تو الکین ہے تو دیکھو آپ کے سامنے جو نام ہے تو پینٹین اس میں سے یہ پینٹین ہمارے لئے کام کا سٹکچر نکال دے دیں ویسے ساری باتیں کام کیے پینٹین اب پینٹ مطلب پانچ کاربن تو فٹاک سے پانچ کاربن نکالو ایک دو تین چار پانچ نکال لے پانچ کاربن ابھی مجھے بتاؤ یہ نہیں کتنے بار ہے ایک ہی بار ہے یہ دائے نہیں دکھ رہا ہے کی یہ نہیں دکھ رہا ہے یہ نہیں دکھ رہا ہے ارے یار آپ کو سمجھ میں آرہا ہے کی نہیں یہ نہیں ایک ہی بار ہوں گا یہ نہیں ایک ہی بار ہے نا اب دائے نہیں رہتا تو دبل باؤن دو بار ہوتے ابھی یہ نہیں ایک ہی بار ہے تو دبل باؤن دیکھ ہی بار ہوں گا اس کمپونڈ میں چلیے تو پینٹین سے میرے کو سمجھ میں آیا کی پانچ کاربن کا چین ہوں گا چلو ٹھیک ہے پانچ کاربن نکال دی ابھی نمبرنگ آپ کے اوپر ہے آپ چاہیے اس کورنر سے کریے چاہیے اس کورنر سے کریے آپ سٹرکچر نکال رہے ہیں تو یہ بات آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر دیں کہ آپ یہاں سے نمبرنگ کرتے ہوگی یہاں سے تو میں بولتا ہوں بھائی کئی سے بھی نمبرنگ کرو یار آپ کے اوپر دیا گیا ہے ابھی تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہم لوگ تب سوچتے جب سٹرکچر دیا رہتا تو بھائی یہاں سے نمبرنگ کیے تو ڈبل باؤنڈ کریب گیرتا ہے یہاں سے نمبرنگ کیے تو ڈبل باؤنڈ یہ سارے رول لگاتے تھے پٹ اب تو آپ خود سٹرکچر نکال رہے ہو نا تو آپ کو کسی کی پروانگی کی ضرورت نہیں نمبرنگ کہاں سے کرنا آپ کی مرضی آپ کہی سے بھی کرو اب کہی سے بھی کرو اس کا مطلب یہ نہیں بیچ سے سٹارٹ کر دو کہی سے بھی مطلب کوئی بھی کورنر سے نمبرنگ کرو تو چلو پینڈین کو دیکھ کے پاس کاربن نکال دیا میں نے یہاں سے نمبرنگ کیا 1 1 2 3 4 5 ابھی بچوں یہ جو پینڈین ہے یہ 2 پینڈین ہے اس کا مطلب کیا یہ جو الکین ہے اس میں ڈبل باؤنڈ 2 نمبر پہ پوزیشن پہ ہوں گا سر آپ کو کیسے سمجھا ڈبل باؤنڈ ہے کیونکہ یہ نہیں ہے یہ نہیں رہتا تو سارے سنگل باؤنڈ اب یہ نہیں سے پتا چلا ڈبل باؤنڈ ہے کونسے پوزیشن پہ 2 اگر باؤنڈ یہاں دینے کا ڈبل باؤن کی ہاں دینے کا جب آم نے کیا بولا تھا کہ آپ کا ان دونوں نمبر میں سے Perfected is اب مجھے بتاؤ اگر double bond یہاں پہ داؤں گے تو یہ 2 آنا چاہیے کہ 1 آنا چاہیے 1 آنا چاہیے نا تو یہ تو غلط ہے تو double bond کہا دینا چاہیے یہاں پہ کیونکہ ان دونوں نمبر میں سے چھوٹا نمبر آپ کا ہونا چاہیے ان دونوں نمبر میں سے چھوٹا نمبر آپ کا ہے نا تو double bond یہاں پہ دی دینا ہے اور باقی سارے single باقی سارے single bond next مجھے بتاؤ بس 2 پینٹی نہیں ہے بھاہر سے کوئی اٹیش تو ہے نہیں کیونکہ آگے کوئی نام نہیں نہیں ہے بس hydrogen بھر دو ابھی کاربن کا ویلنسی چار ہوتا ہے کاربن کو ایک bond ہے تو اور 3 چاہیے اس لیے 3 hydrogen کاربن کو 2 bond ہے اور 2 چاہیے اس لیے 2 hydrogen کاربن کو 3 bond ہے ایک ہی چاہیے 1 3 1 1 3 یہ ہو گیا آپ کا 2.3 یا تو paint 2 in ٹھیک ہے نا تو دیکھو نام سے structure نکالنا بھوت آسن ہے اور ایک اگزامپل لے لیں گے ہم لوگ ہے اور ایک اگزامپل لے لیں گے جیسے 2 methyl 2 methyl 2 methyl 2 beauty یہ ایک اگزامپل 2 methyl 2 beauty ہمارے لیے یہ word کام کا بیوٹین چلو بیوٹین سے فٹاک سے پتا چلا یہ تو الکین ہے اور کون سا الکین ہے بیوٹین ہے بیوٹین مطلب چار کاربن ایک دو تین چار نمبرن ہمارے ایسے نمبرن کرو 1 2 3 4 چلو ختم کاربن نکال کے فٹاک سے نمبرن کر دینا اب اس نے کیا بولا 2 beauty کیا بولا 2 beauty مطلب دو نمبر پہ position پہ double bond ہے ایدھر نکال ہو یا ایدھر ایدھر کیونکہ دونوں نمبر میں سے اپنا چھوٹا نمبر اپنا ہونا چاہیے چلو یہ 2 beauty ختم ہے اس کے بعد آگے اور بھی بات ہے کہ 2 کو methyl group اٹھائے چاہے تو نکال دو بھائی 2 number پہ position پہ methyl group ختم بھر تو باقی سارے single bond ویلنسی پورا کرو اس کاربن کا ویلنسی چار تین ایک کچھ نہیں ہو گیا تو میتھائیل تو میتھائیل تو بیوٹی اور ایک لاز اور ایک لاز دیکھتے ہے تو دیکھو نام سے سٹرکچر کتنا آسان ہو رہا ہے گرز تو ٹو ڈائی میتھائیل تو ٹو ڈائی میتھائیل تو ٹو ڈائی میتھائیل ہے صور 33 ڈائی میتھائیل 44 ڈائی میتھائیل اور تو پھر ایک پہم کریں گے 2 3 ڈائی میتھائیل 2 2 3 ڈائی میتھائیل 2 2 3 ڈائی میتھائیل پینٹ 2 ڈائی ایسا نام لیلتے ہیں تو دیکھو یہ بھی اس طرح کا نام آئیں گا تو اس کی باب کو عادت ہے یار پینٹ 2 ڈائی مطلب یار یہ تو الکین ہے یہ تو الکین ہے یہ نہیں دیکھ کے برابر ہم کو پتا چلا الکین ہے اور کون سا الکین ہے پینٹین ہے تو پانچ کاربن ایک دو تین چار پانچ نمبریں 1 2 3 4 5 آپ کدر سے بھی کرو ادھر سے یا ادھر سے اب یہ دو نمبر پہ position پہ double bond ہے تو یہاں پہ دے دیا ہے double bond اب اس نے کیا بولا یہ چلو یہ تو کام ختم ہو گیا باقی سارے single دے دو تو یہ ہو گیا 2 پینٹین اب اس کے بعد میں یہ جو لکھا ہے اس نے یہ کو کیا لکھا ہے ڈائی میتھائیل مطلب میتھائیل گروپ دو بار اٹائچ ہے دو بار میتھائیل ہے position کونسی ہے 2 اور 3 مطلب ایک میتھائیل گروپ 2 پہ ہوں گا اور ایک میتھائیل گروپ 3 پہ ہوں گا اور کوئی ہے کیا نہیں تو بھر دو ہائیڈروجن 3 2 ادھر ضرورت نہیں ہائیڈروجن کی ادھر بھی نہیں ہو گیا آپ کا 2 3 ڈائی میتھائیل پینٹ ٹو ہی نہیں ٹھیک ہے نا ڈائیس چلو ایک اور آخری لے لیتے ہیں ماند لو ایک اور آخری لیتے ہیں جیسے 2 4 Hegs 2 4 ڈائی اینی ماند لو Hegs 2 4 ڈائی اینی ہے ایسا کمپونڈ ڈی دیا ہمکو بیار Hegs 2 4 ڈائی اینی اب دیکھو ہمکو اس پہ فوکس کر رہا ہے یہ نہیں یہ نہیں مطلب یہ تو الگین ہے اب ڈائی اینی مطلب ڈبل بار ہوں گا اور سامنے نام ہے Hegs مطلب یہ ایس طرح یہ چھے نمبر چھے کاربان کا الکین ہوں گا جس میں ڈبل بار دو بار ہے سن لو سن لو اس نام سے کیا پتا چلا چھے کاربان کا الکین ہے جس میں ڈبل بار دو بار ہے تو پہلے چھے کاربان نکال دو ایک دو تین چار پاچھے نمبر 1 2 3 4 5 6 ڈبل بار دو ابھی مجھے پتا جائے گیا ڈبل بار دو بار ہے کیونکہ ڈائی اینی ہے اب وہ ڈبل بار دو بار کھا کھا پہ ایک 2 نمبر پہ پوزیشن پہ اور ایک 4 پہ تو 2 پہ اور ایک 4 پہ اور بہار سے کوئی اٹا چھے کار نہیں تو باقی سارے سنگل بار اور ہیڈروزن ملا دو دیکھو ہو گئے آپ کا تو ہیکس 2 4 ڈائی اینی تو اس طرح سے آپ الکین کے نام لے سکتے ہو سٹرکچر سے آپ نام بنانا سکھو نام سے سٹرکچر بنانا سکھو دونوں باتیں سیمپل ہیں ڈیفیکل تو کوئی ہے نہیں سو ای ہوب کہ آپ کو الکین کے نومنکلیچر پوری طرح سے سمجھ میں آؤں گے ڈینکیو سو مچ موسیقی موسیقی